بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے کلاس 9 کے بیالو جی میں لیکچر چپٹر نمبر 4 سٹارٹ کیا تھا اس میں لیکچر نمبر 3 میں ہم نے پڑھاتا لائٹ مائکروسکوپ، مائکروسکوپی کے بارے میں ہم نے پڑھاتا مائکروسکوپ کے بارے میں پھر ہم نے پڑھاتا کہ مائکروسکوپ کے دو ڈائب سے ہے جو ہمارے سبجک میں انکلوڈ ہیں فرسٹ ون لائٹ مائکروسکوپ اس کو ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھاتا اور آج کا جو ہمارا ٹاوی ہے وہ لائٹ مائکروسکوپ تو مائکروسکوپ کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھاتا کہ مائکرو مین سمال اینڈ سکوپ مین ٹو لک مائکرو مین سمال اینڈ سکوپ مین ٹو لک بیالوجی میں مائکرو اور میکرو ورلڈ یہ زیادہ تریوس ہوتے ہیں مائکرو مین سمال اینڈ میکرو مین لارج سو مائکرو مین سمال اینڈ سکوپ مین ٹو لک یعنی مائکروسکوپ پہ وہ ڈیوائس ہے جس کے ذریعے ہم سمال آبجیکٹ کو سمال آرگینیزمز کو دیکھ سکتے ہیں یعنی مائکروسکوپ وہ ڈیوائس ہے جس کے ذریعے ہم وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں which we can't see with our naked eye جو ہم اپنی آم نظر سے اپنی آگوں سے نہیں دیکھ سکتے ان چیزوں کو ہم مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں about electron microscope ہم نے پیچھتے لکچر میں پڑھاتا about light microscope آج ہم پڑھیں گے about electron microscope so yeh electron microscope is a a most advanced microscope electron microscope is a a most advanced microscope yeh intahai advanced microscope so so which use beam of electron to make the image of an object electron microscope کیا use کرتی ہے use the beam of electron which use the beam of electron to make the image of an object to make the image of an object light electron microscope کیا use کرتا ہے beam of electron electron کی جو radiation source electron microscope کی وہ کیا ہے وہ ہے beam of electron ایک موویبل الیکٹران ہمارے پاس جو ایٹم کا ایک سپ اٹامک وارٹیکل ہے جس پر نیگٹیو چارج ہوتے ہیں جو مومن کرتے ہیں اس الیکٹران میکروسکوپ میں مختلف لینزز ہوتے ہیں مختلف ٹیوبز ہوتے ہیں اس ٹیوب سے پاس ہو کر اس لینزز سے پاس ہو کر وہ ہمیں کیا دکھاتا ہے وہ ہمیں روشن کرتا ہے اس اپجک کو وہ ہمیں روشن کر کے دکھاتا ہے اس اپجک کو اس امیچ کو so electron microscope uses the beam of electron to make the image of an object ابگر ہم ایم یمیچ پر برمشن کو دکھیں ایلکٹران میکروسکوپا کسے ایمیچ mana تاہی ایم ایش formation how the image is فاظ tso an electron microscope the object in and with him chamber यکٹران میکروسکوپ میں کیا ہوتا ہے یک Авیقیوم چیم بھول ہوتا ہے وچھ願 چیم بھول이나 educators coupe میں جو لنسی پڑے تھے یہ میکروسکوپ جو الیکٹران میکروسکوپ ہے یہ بہت ڈیپرن ہیں پرام لائٹ میکروسکوپ لائٹ میکروسکوپ سائز بھی بھی چوتا ہوتا ہے اور اس میں لینس اتنا کمپاؤنٹ نہیں ہوتا اتنا کمپلیکس نہیں ہوتا مگر جب ایلکٹران میکروسکوپ کی بات آتی ہے تو یہ سائز میں بھی بہت بڑا ہے ایس کمپیرٹو لائٹ میکروسکوپ اور اس میں جو لینزز جو ٹیوبز لے گے ہوتے ہیں وہ بھی ٹوٹالی ڈیفرن ہوتے ہیں پرام لائے میکروسکوپ سو ایلکٹران میکروسکوپ میں ایک وکیوم چیمبر ہوتا ہے جس میں ہوتے ہیں اوبجیکٹ اینڈ دلینزز اوبجیکٹ اینڈ لینزز سو پلیسٹ اینڈیفرن چیمبر اور بیم ایلکٹران فارس تو اوبجیکٹ اب کیا ہوتا ہے بیم ایلکٹران پاس تو اوبجیکٹ وہ جو بیم ایلکٹران الکٹران کی جو روڈییشن ہے وہ فارس ہو جاتی ہے فرام دا اوبجیکٹ اس اوبجیکٹ جس کو ہم دیکھنے کے لیے رکھتے ہیں جو سیلس ہو سکتے ہیں یا مایکرو آرگینزم پار ایجمپل ویکٹیریا یا فنگس کی ایک ٹائپ ہوتی ہے یا پار ایجمپل اور اوبجیکٹ ہو سکتی ہے جس کو ہم دیکھنے کے لیے وہاں پر رکھتے ہیں تو اس سے بیم ایلکٹران جو ہے وہ بیم پاس ہوتا ہے اس اوبجیکٹ سے جب یہ ایلکٹران اس اوبجیکٹ سے پاس ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک سکرین لگا ہوا ہوتا ہے ایلکٹران میکروسکوپ پر ایک سکرین ہوتا ہے وہ جو ایلکٹران فاس ہوتے ہیں جو بیم پاس ہوتا ہے وہ ایلکٹران واپس ریپلیکٹ ہو جاتے ہیں ریپلیکٹ پروم دا اوبجیکٹ اور کیا بناتے ہیں ایمیج پھر ہمیں ایمیج دکھائی دیتا ہے اس سکرین پر ہم سکرین میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایمیج کس طرح ہے یا کیا چیز ہے یا کس چیز کو سٹڈی کرتے ہیں نیکسٹ مگنیٹک لینز فوکس تا ایلکٹران بیم آن سکرین اس پر ایک چیا ہوتا ہے مگنیٹک لینز ہوتا ہے ایلکٹران میکروسکوپ میں ایک سپیشل ٹائپ لینز ہوتا ہے جیسے ہم کی تھی مگنیٹک لینز مگنیٹک لینز مگنیٹک لینز فوکس تا ایلکٹران بیم فوکس تا ایلکٹران بیم ایلکٹران بیم کو فوکس کرتا ہے آن آسکرین اینڈ میک مچ ان لارڈ ایمیج آن آ سکرین اینڈ میک مچ ان لارڈ ایمیج کیا بناتا ہے وہ بناتا ہے یہ جو مگنیٹک لینز سکرین اور اس کے ذریعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں ایک جو آمجٹ ہم دیکھتے ہیں اس کا بڑا فیکچر اس کی بڑی تصویر ہم سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ریزیلیشن پارٹ ہے ریزیلیشن اپ اے میکروسکوپ ریزیلیشن کو ہم نے پڑھاتا بیش دیکچر میں میک ریزیلیشن ہم کسی کہتے ہیں وہ ہم نے بیش دیکچر میں پڑھاتا مگر اس کا جو ریزیلیشن پارٹ ہے میکروسکوپ کا وہ ہے 0.2 نینو میتر وہ 0.2 نینو میٹر اس کا جو ریزیلوشن پاور ہے 0.2 نینو میٹر یہ انتہائی سمال ویلیو ہے نینو میٹر جو ہوتا ہے وہ میٹر کا بیلین ویپارٹ ہوتا ہے یعنی انتہائی سمالیسٹ ویلیو ہے تو اس کا جو ریزیلوشن پاور ہے وہ ہے 0.2 اب الیکٹران میکروسکوپ کے بیسکلی 2 ڈائیبز ہیں الیکٹران الیکٹران میکروسکوپ کے جو ٹائپز ہیں وہ ہے دو الیکٹران میکروسکوپ کے 2 مین ٹائپز ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں سکیننگ الیکٹران میکروسکوپ سی ای ایم سکیننگ ایلکٹران میکرس کوب اور دوسرا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ترانس bathrooms electron microscope ت ای ایم transformation electron microscope یہ دو مہیچہar ٹائٹس ہے Absolutely electron microscope سو پہلے ہم بات کرتے ہیں یہ سکیننگ ایلکٹران میکرس کوب جو ساعت گریم کرنم وقت نفس الشرسل استخدم رسول ملتين 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 beam to scan the surface of the surface that has been connected with metal اسو پہلے ہم بات کرتے ہیں ایباوٹا scanning electron microscope so it uses an electron beam to scan the surface that has been coated with metal یعنی یہ electron beam جو دائیں وہ scan کرتا ہے سرپس کو that has been coated with metal and the scanning electron microscope does not have great magnifying power اس کا جو پاور ہوتا ہے magnifying power does not great magnifying power اس کا جو magnifying power ہوتا ہے it does not have the great magnifying power next ہم بات کریں the transmission electron microscope TAM transmission electron it is used for the study of internal structure of cells use for study the internal structure the internal structure of cells یا کس تے گیو دائیں to study the internal structure of cells or any other objects or any other object object means this is used to happen جب ہم internally cells یا کسی اور object کو کوئی بھی چیز جو ہم study کردے ہیں under the microscope اس کے internal structure کو study کردے کے لئے ہم use کرتے ہیں تی ای ایم یعنی ترانسپیشن الیکٹران میکروسکوپ اوز ایت کن مگنی فائی اوبجیکٹ ایباو تو ٹو لیک ففٹی ٹائمز پیٹی تاؤزن ٹائمز سو اس کا جو مگنی فائن فائن ہے وہ ہے ٹو لیک ففٹی تاؤزن ٹائمز یعنی یہ کیا کرتا ہے کسی اوبجیکٹ کو مگنی فائی کر سکتا ہے بڑا کر کے دکھا سکتا ہے ٹو لیک ففٹی تاؤزن ٹائمز دو لاکھ پچاس ہزار گلنا وہ کسی بھی اوبجیکٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں اس کو بڑا کر کے دکھا سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں about differentiate between the light and electron microscope کے کیا differences ہے between the electron and light microscope light microscope اور electron microscope کے درمیان جو differences ہے وہ کیا ہے سو ایک طرف ہم لکھتے ہیں light microscope یہ میں یہاں پر لکھتا ہوں یہاں پر میں لکھتا ہوں electron microscope سو کیا differentiation ہے کیا differences ہے between the electron and light microscope کو سو فرسٹ اگر ہم بات کریں ریڈییشن ریسورس کی اگر ہم بات کریں پہلے about radiation ریسورس تو جو ریڈییشن ریسورس جس کے ذریعے ہم کسی object کو کسی image کو دیکھ سکتے تھے وہ تا light اس میں ایک mirror use ہوتا تھا یا ایک light artificially اس میں لگا ہوا ہوتا تھا جو ہم use کرتے تھے for image جو ہمیں تصویر دکھاتا تھا جو ہمیں کسی object کی تصویر کسی کوئی بھی چیز کوئی بھی object جو ہم دیکھتے تھے وہ ہمیں اس کو دکھانے میں ہمیں کیا مند دیتی تھی about light جو radiation resource ہے electron microscope کی وہ ہیں beams of electron جیسا کہ ہم نے اب تھوڑی دیتے پہلے پڑھا لینزز فرسٹ بات ہو گئی about radiation resource دوسری ہم بات کرتے ہیں about lenses دوسری ہمیں sheedia so اگر ہم lens کی بات کریں so light microscope میں جو lensیںzer use ہوتا تھے وہ ہیں optical optical اور جو lensیںک ہوتا ہے ان electron microscope وہ ہیں magnetic as i told you earlier یہ بات ہوگی لینزز کی تل دیفرینٹیشن تل دیفرینٹیشن کیا ہے وہ ہے مگنفیکیشن تل وہ کیا ہے مگنفیکیشن مگنفیکیشن پاور جو لائد میکرسکوپ کا وہ تھا 10,000 time greater than the naked eye 10,000 times greater than the naked eye جو لائد میکرسکوپ تھا اس کا جو مگنفیکیشن پاور تھا وہ 10,000 times greater than than naked آئی آم آنکو کی بنیزبت کو تقریبا 10,000 گنیز یادہ تھا اگر ہم بات کریں about electron microscope کی تو وہ hundred times hundred times greater than light microscope an woo وہ 100 گنہ زیادہ تا اس کا پاور جو مگنفیکیشن پاور تھا وہ 100 گنہ زیادہ تا لائد مایگرسکوپ کے یعنی لائیٹ میکرسکوپ کی لائیٹ میکرسکوپ سے وہ سو گنہ زیادہ تھا اس کا م bathroom پاور ہم نے بات کی اپوابت لائٹ میکرسکوپ کی جو مرمکہ خبار تھی وہ کیا تھے کس طے تین bout ڈی سر تکبری بھی تکبری بن 底 ہزار گنہ زیادہ تھا اگر ہم بات کرتے ہیں اپوابت پاوراسکوپ تو انیکٹران میکرسکوپ جو مرمکہ خبار تھی وہ سو گنہ زیادہ تھے اس کمپیئر ٹو لائٹ میکروسکوپ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ایب آوٹو ریزولوشن ریزولوشن مگنفکیشن پاور ہم نے پچھلی لیکچر میں پڑھا ہے اگر آپ کو اس پہ کوئی کوئی انفیوشن تھی تو پچھلی لیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس پہ ہم نے بریپ لی ڈسکس کیا ہے ایب آوٹو مگنفکیشن اینڈ ریزولوشن نیکسٹ ہم ریزولوشن پاور کی بات کریں ریزولوشن جو لیت میکروسکوپ جی ہے وہ ہے 500 time of the naked eye sorry 5000 time sorry 500 500 times greater than naked high light microscope کا جو ریزولوشن پاور ہے وہ تقریبا 500 گنہ زیادہ ہے as compared to naked eye اگر ہم بات کریں about electron microscope تو electron microscope 400 times greater than of the light microscope 400 times 400 times تقریبا زیادہ تھا کس سے نیکے light microscope تو یہ جی اس کی ریزولوشن پاور اب ہم بات کرتے ہیں image so جو image دکھاتے ہیں وہ ہوتا ہے 2D image 2D image اور 3D image آپ نے سنا ہوگا کہ 2D images اور 3D images وہ ہم کیسے وہ ہم کیسے کھتے ہیں 2D image 2D image mean کہ light microscope ہمیں صرف ایک object کی کیا دکھاتا ہے length and height 2D mean length and height صرف ہمیں دکھا سکتا ہے اور جو electron microscope ہمیں دکھاتا ہے ہم نے پڑھا کہ electron microscope کی دو ٹائپ سنگ جو TEM mean transmission electron microscope جو ہے TEM وہ ہمیں دکھا سکتا ہے 2D shows 2D image وہ ہمیں 2D image جس طرح ہمیں light microscope دکھاتے کسی image 2D image اسی طرح TEM بھی دکھاتے ہیں 2D image اور اجر ہم بات کرے SEM scanning electron microscope کی تو وہ ہمیں کسی object کی image جو ہے وہ دکھا سکتا ہے 3D image 3D shows 3D 3D مطلب 3D dimension mean length height اور weight length height اور weight یہ تینوں چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں in light microscope کے زیر نیکس ہم بات کرتے ہیں about wavelength last difference جو ہے وہ ہے wavelength کا سو لائیٹ میکروسکوپ کی جو length use ہوتا ہے 400 to 700 nanometer 700 nanometer اور جو electron microscope کیلئے use ہوتا ہے وہ ہے 0.005 0.005 0.005 nanometer